اسلام علیکم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے پسندیدہ پروگرام خاتمہ اقتلاف میں میں ساتھ موجود ہیں شیخ رضا اللہ عبدالقریم مدنی صاحب اور ہم گفتگو کر رہے تھے اب تک کی وہ ٹاپک تھا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایات تھا یا نہیں تھا اور اسی بات کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اس ٹاپک کو لے کر کن مسئلوں پہ ہمیں زد کرنا چاہیے اور کن مسئلوں پہ ہمیں اعتدار کا راستہ اپنانا چاہیے تو اسی موضوع کو اور سمجھنے کے لیے شیخ مہترم کے پاس چلتے ہیں ان کا استقبال کرتے ہیں شیخ مہترم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ شیخ مہترم فشلے ٹاپک میں آپ بتا رہے تھے کہ موہ مبارک کے بارے میں شیخ اس ٹاپک کو ہم نے وہیں پر روک دیا تھا وقت نہیں تھا اب وقت بھی ہے اور آپ بھی ساتھ میں ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ دیکھئے بحث یہ چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایات تھا یا نہیں تھا ہم نے بتلایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور انسان کا سایہ ہوتا ہے اس لیے آپ کا بھی سایہ تھا سایہ نہ ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے بعض درخت ایسے بھی پائے گئے ہیں دنیا میں کہ ان کا سایہ نہیں تھا یہ ایک بڑے عالم نے اپنے ملفوظات میں ذکر کیا ہے اچھا یہ بھی ہم نے ذکر کیا ایک اور بات بھی بتلایی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہونا اگر یہ کوئی حقیقت ہوتی تو اس کا تذکرہ آپ کے بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک سارے ہی لوگ کرتے اور اتنی قصرت سے اس کی روایتیں پائی جانی کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہی حالانکہ کوئی بھی صحیح روایت ان کتابوں میں جس پر امت اعتماد کرتی ہے جس پر فقہ کرام اعتماد کرتے ہیں مثلاً کتب ستہ کتب سیاستہ ان کتابوں میں اس طرح کی کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے بلکہ اس کے برخلاف روایتیں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہیں جس میں اس بات کا ثبوت صحیح سنت سے پایا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے خود یہ لفظ استعمال فرما رآئیتو ذلی و ذلکم میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دیکھا ایک رسول اکرم کی زوجہ محترمہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم کا سایہ دیکھا مصر ادہمت کی روایت ہے اور ہم نے اسی کے تعلق سے یہ بھی ذکر کیا کہ جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لئے اللہ رب العزت نے نہیں رکھا تھا کہ کوئی آپ کے سایہ پر پیر رکھ کر اپنی توہین نہ کرے تو ہم نے یہ بتلایا تھا کہ یہ بات بھی بغیر غور فکر کے یوں ہی چالو کر دی گئی ہے لوگوں نے غور نہیں کیا اگر غور کریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ سایہ کی فطرت یہ ہے کہ اس پر کوئی پیر رکھ نہیں سکتا جب بھی کوئی پیر رکھنے کی کوشش کرے گا سایہ فوراں اس کے پیر کے اوپر آ جائے وہ رہے گا ہمیشہ اوپر نیچے نہیں آ سکتا کسی کے پیر کے اسی زمین میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس سے توہین ہوگی اور اس سے نہیں ہوگی یہ بات ہماری اپنی مرضی پر نہیں ہے اس کو اسلام کے ان بنیادوں سے درست ہونا چاہیے جو بنیادیں ہمارے لئے دلیل بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں جیسے قرآن ہے حدیث ہے اجماع امت ہے قیاس مستحید ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی تائید ان سے نہیں ہوتی ہم نے ذکر کیا کہ قرآن شریف عزت و تعظیم کی کتاب ہے اس کی توہین بھی اسی طرح سے حرام ہے جیسے رسول کی لیکن اگر آپ دھوپ میں لے کر قرآن شریف کو کھڑے ہو جائیں تو اس کا سایہ پڑے گا تو کیا اس سے توہین ہوگی قرآن کی ہم کہتے ہیں نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ قرآن کے سائے پر پیر رکھنا چاہیں گے تو وہ سایہ آپ کے پیر کے اوپر آ جائے گا وہ پیر کے آپ کے نیچے آئے ہی نہیں سکتا اسی زمن میں ہم نے ایک اور بات بھی بتلائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے اور جب کپڑے پہنے گا انسان چاہے اس کا جسم شفاف و مان لیجئے ایک شیشہ ہے شیشے سے روشنی پار ہو جاتی ہے اس کا سایہ نہیں پڑتا لیکن ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اس کا بھی سایہ پڑتا ہے اگرچہ بہت معمولی ہوتا ہے جو محسوس نہیں ہوتا معمولی ہوتا ہے اور ذکر کیا تھا کہ بلب کو ایک صاحب نے ذکر کیا اپنے ہیں کہ دیکھیں بلب کا سایہ نہیں ہوتا بلب کا سایہ نہیں ہوتا رسول کا بھی سایہ نہیں تھا تو کیا اب بلب بھی بہت فضیلت ماب ہو گیا جیسے رسول اکرم فضیلت ماب ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کا اگر سایہ نہ ہو تو اس کی عظمات بڑھ جائے گی فضیلت بڑھ جائے گی جیسے یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بلب کا نہیں ہے اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ بلب کا بھی سایہ ہوتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ پاور کی لائٹ اس کے اوپر ڈالیں تو اس کا سایہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا اسی زمن میں ذکر کرتے ہوئے ہم نے کہ آپ لباس پہنتے تھے تو لباس کا تو سایہ پڑھتا ہوگا تو یہ سایہ کسی اور کا نہیں آپ ہی کا تھا تو یہ کہنا کہ سایہ نہیں تھا بالکل نرادھار بات ہے اور عقل سے پرے بات ہے اسی زمن میں ایک بات ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرابہ بظاہر موجود نہیں ہے ہماری نظروں کے سامنے آپ کا جسم اتھر موجود نہیں ہے جی کہ ہم اس کا تجربہ کریں کہ سایہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے ہم مجبوری ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں آج بھی جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں آپ کا لباس مبارک ہے آپ کی نالیں شریفین ہیں اس کے لئے تو آپ نے بول دیا وہ تو مٹی سے بنے ہوئے ہیں ان کا تو سایہ ہوگا یہ چیزیں آپ سے متعلق ہیں ان کا سایہ تو ہے اب جس میں اتھر کا سایہ نہیں ہوتا تھا اس کے لئے آج دنیا میں متعدد جگہ پر اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک ہے آپ کے بال شریف اب ہم اس وقت اس پر بحث نہیں کرتے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے نسبت صحیح ہے کہ غلط ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو دندہ بنا رکھا ہے یوٹیوب پہ ایک صاحب نے ذکر کیا کہ ایک رات میرے پاس ایک فون آیا فون کرنے والے نے کہا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میرے پاس رسول اکرم کے بارہا موہ مبارک ہیں اس میں سے دو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے تو انہوں نے اس کو کہا کہ کیوں تم دنیا کو بہکا رہے ہو اور کیوں یہ دھندہ چلا رہے ہو ان باتوں سے باز آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی تبرک کو تجارت منت مناؤ بہرحال انہوں نے جو کچھ بھی اس کو کہنا تھا کہ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ بہت سی جگہ پر لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ موہ مبارک رسول اکرم کا ہے تو اور چیز تو ہے نہیں ہمارے پاس موہ مبارک تو آپ کا ہے تو ذرا سا تجربہ کریں موہ مبارک کا کہ اس کا سایہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے بلکل اور اگر سایہ نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ بات ہم اپنے تقسیمت کیوں رکھ رہے ہیں سب کو بتا دیں ساری دنیا میں عالمی میڈیا کو بلائیں اور اس کے سامنے پیش کریں کہ دیکھو یہ زندہ موجزہ ہے ہمارے رسول کا زندہ مثال جیسے کہتے ہیں آپ کے جسم کا سایہ نہیں پڑھتا تھا اور یہ موہ مبارک آپ کے ہیں ان کا بھی سایہ نہیں ہے تو ہم نے کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کرتے ہم اس لیے نہیں کرتے کہ حقیقت میں یہ بات ثابت نہیں کی جا سکتی ترکی میں استمبول میں وہاں کے اجائب گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک رکھے ہوئے ہیں کشمیر میں بھی حضرت بل جو ایک درگاہ ہے وہ موہ مبارک ہی کی وجہ سے حضرت بل کہلاتی ہے بل بال کو انہوں نے بل کہا ہے ہندوستان میں بھی کئی جگہ پر یا دلی کی جامعہ مسجد میں سنبھل میں اور بھی کئی جگہ پر خانقاہوں میں لوگ بتلاتے ہیں کہ موہ مبارک رسول اکرم کے ہیں زیارتیں کرواتے ہیں نظرانے لیتے ہیں اس کے لیے میلے لگاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں بھائی اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ موہ مبارک رسول اکرم کے ہیں اور آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا تو ذرا سا اس کو تجربہ کر کے دکھا دو اگر نہیں پڑتا ہے سایہ تو بات صاف ہے اس میں اختلاف کی کوئی گنجائشی نہیں اختلاف کیوں کریں ہمارے رسول کا معاملہ ہے اور تجربے سے وہ چیز ثابت ہو رہی ہے تو جو اب تک انکار کرتے تھے کہ آپ کا سایہ نہیں ہے یہ بات غلط ہے جو یہ کہتے تھے وہ مان جائیں گے کہ بھئی سایہ تھا ہے تو بنیادی طور پر یہ بات کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتی ہے اس سے ایک دو چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ وہ جو موہ مبارک کے نام سے وہ رکھا گیا ہے وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ بھی واضح جائے گا ہم تو اس بات میں جاتے ہیں جانے نہیں ہے آپ کہہ رہے ہو مان رہے ہو لوگ مان رہے ہیں منوار رہے ہیں تو آپ جانو صحیح آپ کی نیت جانے آپ کا عقیدہ جانے آپ کا اللہ جانے یا آپ اگر جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو تو رسول اکرم پر بہتان باندھ رہے ہو اس کا وعبال بہت بڑا ہے اس کا وعبال بھی کیا ہے وہ بھی بتا دیجئے وعبال رسول اکرم نے فرمایا جو آدمی میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے اور منصوب کر رہا ہے رسول اکرم کی طرف تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ جہنم میں جائے گا یہ معمولی بات نہیں ہے معاملہ رسول کا اسلام کا ہے شریعت کا ہے اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے آخری پیغمبر کا ہے اور اس کے تعلق سے غلط بات لوگوں میں پھیلا رہا ہے دین کو بدنام کر رہا ہے تو تیری صدا بہت سخت ہے یہ ہے مثلا تو اب یہ جو مسئلہ تھا رسول کا سایہ تھا کہ رسول کا سایہ نہیں تھا یہ بات دلیل سے ثابت نہیں ہوتی ہے پھر ہم نے یہ بھی بتلایا کہ اگر ثابت ہو یا نہ ہو اس سے رسول اکرم کے احترام میں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی عزت میں آپ کی تقریم میں آپ کی رفات میں آپ کی بلندی میں کوئی فرق نہیں پڑتا نوری مخلوق نوری مخلوق اگر لباس بشریت میں آتی ہے یہی تو کہتے ہیں ہمارے بھائی لوگ کہ لباس بشریت میں آپ آئے حقیقت میں آپ نوری ہیں تو آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر نور لباس بشریت میں ظاہر ہوگا ہمارے سامنے تو اس پر سارے احکام بشریت کے لاغو ہوں گے تو سایہ بھی ہوگا تو سایہ بھی ہوگا کنان شریف میں تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے عزت والے مہمانوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان واسطے جب دو نوجوان خوبصورت انسان ان کے یہاں آئے تو بہت خوش ہوئے کہ آج میرے یہاں دو مہمان آئے ہیں فجاہ ابی اجلن حنیر گئے گھر میں اور کچھ نہیں تھا ایک بچڑا تھا آپ نے وہ بچڑا زباہ کیا گوشت نکالا اس کو بھونا اور دسترخان بچھا کر مہمانوں کو بلا کر دسترخان پہ بٹھا کر ان کے سامنے وہ بھونا ہوا گوشت پیش دیا کیا کہا کھائیے تناول فرمائیے فلمرا آئی دیا ہم لا تسل ہوئی لئی لیکن انہوں نے جب یہ محسوس کیا دیکھا کہ ان مہمانوں کا ہاتھ تو کھانے کی طرف اٹھی نہیں رہا ہے فاؤ جسا فی نفس ہی خیفہ تو اپنے دل میں ان کو خوف محسوس ہوئے کہ میں تو ان کو مہمان سمجھ رہا تھا ان کی تعظیم تکریم جو میں کر سکتا تھا میں نے پوری کی ہے لیکن لگتا ہے کہ یہ مہمان نہیں کوئی دشمن ہے میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہیں جب اس خوف کے پیدا ہونے کی وجہ سے دل میں شہرے کے تاثرات بدلے تو فرشتوں نے محسوس کیا کہ حضرت عبرہیم علیہ السلام کو ٹینشن ہے اور اب اپنی حقیقت چھپانا مناسب نہیں ہے اب تو ظاہر کر دینا ہی چاہیے تب حضرت عبرہیم علیہ السلام سے فرمایا دریے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا ہم وہ نہیں ہیں ہم دشمن نہیں ہیں آپ کے ہم آپ کے دشمن بھی نہیں ہیں اور جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور آپ کی مہمان بن کر رہے ہیں اور کھانا کھائیں گے ایسا بھی نہیں ہم انسان نہیں ہیں شکل ہماری انسان کی ہے لباس ہمارا انسان کا ہے شکل و صورت ہماری انسان کی ہے لیکن حقیقت میں ہم انسان نہیں ہیں ہم نوری مخلوق ہیں کون فرشتے ہیں فرشتے ہو ہاں کیسے آئے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے کیوں بھیجا ہے ادھر ایک قوم کو تباہ کرنے کے لیے وہ قوم بہت حد سے تجاوز کر چکی ہے اور اس کا پیمانہ بھر گیا ہے اب اللہ رب العزت اس دنیا میں اس کو رکھنا نہیں چاہتا خضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے آئے ہیں پھر یہاں کیسے آنا ہوئے ہیں وہ تو وہاں الگ رہتے ہیں کہ آپ کے ہم آئے ہیں بشارت دینے کے لیے کائے کی بشارت بشارت آپ کے گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوگی تاجب کی بات ہے اسی سال کا میں ہو گیا میری بیگم بڑھیا ہو گئی اب ہماری اولاد ہوگی کہا کہ ہاں اب اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا ہے تو آپ کو تاجب ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے ایسی انونیاں ہمیشہ سے کی ہے اس کی رحمتیں اس کی برکتیں آپ کے گھر آپ کے خاندان پت کو ہمیشہ سے نچاور ہوتی رہی یہ دیکھئے کون ہے یہ نوری مخلوق ہے لیکن جب بشری شکل میں آئے اور لباس بشر اختیار کیا انہوں نے تب تب بھی کھانا نہیں کھایا یہ نہیں کہا کہ جب وہ بشری شکل میں آئیں گے تو کھانا کھائیں گے کم سے کم حضرت ابراہیم کے لحاظ میں کھا لیتے کھا لینا چاہیے تھا ان کا مان سمان باقی رہ جاتا انہوں نے اتنی محنت کی اپنا بچھرہ جباہ کیا اتنی تگو دو کی بھون کر لائے پیش کیا لیکن پھر بھی ایک لقمہ نہیں کھا ہے کیوں اس لیے کہ نوری مخلوق کھاتی نہیں اور اس پر بشی ایک وہ اسی سال کے تھے اسی سال کے تھے نبی تھے رسول تھے نبی تھے رسول تھے اور پھر فرشتے نوری مخلوق جب انسانی شکل میں آئی تو اس کو پہچان نہیں سکے اس کا مطلب یہ ہے کہ نوری مخلوق جب آئے گی انسانی شکل میں لباس بشریت میں تو اس کے اوپر احکام بشری لاغو ہوں گے لیکن نوری مخلوق کھائے گی نہیں پیے گی نہیں کیونکہ اس کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم یہ مانیں کہ سراپا نور ہے نوری مخلوق ہے لباس بشریت میں آئے ہیں تو جیسے فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا صاحب بھی کھانا نہیں کھاتا آپ کو بھی کھانا نہیں کھاتا لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں بخاری و مسلم کی حدیث میں صحیح بات کئی کئی دن آپ کے گھر چولا نہ جلنا بھوک سے بیتاب ہونا اس بیتابی میں پیٹ پر پتھر باندھنا یہ ساری چیزیں موجود ہیں صحابہ اکرام نے دیکھی صحابہ اکرام نے محسوس کی اور انہوں نے بیان کی اور ہم تک یہ پہنچی صحیح سنت سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں محض یوں ہی لوگوں نے خیلا کر آپس میں خلیج کو بڑھانے کا کام کیا ہے اور بضاعت ہی اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا سایہ نہ ہونے سے یا ہونے سے آپ کی عظمت شان پر کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے درجے اور مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا اس مسئلے پر جو بھائی لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی موشگافیوں میں اپنا سر دھن رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں جیسے ایک صاحب نے ذکر کیا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں کیا ہے کہ آپ کی شان یوں تھی کہ وہ اللہ رب العزت سے قریب اتنی قربت تھی کہ آپ کا سایہ ختم ہو گیا جیسے چراغ کے آپ قریب آئیں گے تو آپ کا سایہ ختم ہو جائے گا حالانکہ الٹی بات کر رہے ہیں چراغ کے آپ قریب آئیں گے تو آپ کا سایہ ختم نہیں ہوگا آپ کا سایہ بڑھ جائے گا بڑھ جائے گا لیکن وہ بتا رہے ہیں اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں یعنی کوئی آدمی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کہہ کے آ رہے ہیں اور یہ عقل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں ہم صبح کو جب اٹھتے ہیں اور سورج ہم سے انتہائی دوری پر ہوتا ہے مشرق میں تو ہمارا سایہ چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا ہمارا سایہ بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے پھر سورج اوپر کو چڑھنا شروع ہوتا ہے جیسے جیسے سورج اوپر کو چڑھنا شروع ہوتا ہے ویسے ویسے سایہ ہمارا سوٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ جب نصف النہار کو پہنچتا ہے ہمارے سر پہ جب سورج ہوتا ہے تو سایہ ہمارے پیروں کے نیچے ہوتا ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں پیروں کے نیچے ہوتا ہے علنکہ نیچے نہیں ہوتا ہے وہ پیروں کے اوپر ہوتا ہے سمجھنے آئی بات لیکن اب جیسے ہی ڈھلتا ہے سورج زوال ہوتا ہے تو ہمارا سایہ اب ہی تک ادھر تھا مشرق ادھر ہے سورج ادھر سے نکلا تو سایہ ادھر تھا اور سمٹتے 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 یہاں تک کہ بلکل ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد زوال ہوا اب سورج ادھر کو چلا تو ہمارا سایہ ادھر سے نکل کے اس طرف کو اور جیسے ہی مغرب میں انتہائی مغرب میں جہاں اس کو ڈوبنا ہے وہاں پہنچتا ہے تو ہمارا سایہ بہت بڑا ہو جاتا ہے اور یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ آپ چراغ کے جتنے قریب ہوں گے سایہ اتنا آپ کا ختم ہو جائے گا الٹی بات بتا رہے ہیں اور لوگ سر دھن رہے ہیں نعرے تکبیر لگا رہے ہیں اور ان کے زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہیں بلکل سوچی نہیں رہے کہ کیا کہہ رہی ہے چراغ کے پاس آپ آوگے تو سایہ آپ کا بڑا ہوگا اور جیسے ہی آپ دور ہٹتے جاؤ گے ویسے ہی آپ کا سایہ سمٹتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا تو سایہ کا مسئلہ اللہ رب العزت نے الگ رکھا ہے تمام سایہ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ اس کی وحدانیت کی دلیل ہے اس کی قدرت کی ایک دلیل ہے اور سایہ رکھا ہے اللہ رب العزت نے اور ہر اس چیز کا سایہ ہوتا ہے جو کسیف ہوتی ہے اب ایک صاحب نے نکتہ آفری نہیں کی چونکہ آپ کا جسم مبارک نہائیت لطیف تھا اور لطیف چیز کا سایہ ہوتا نہیں لہذا آپ کا سایہ نہیں تھا مان لیا ہم نے آپ کا جسم لطیف تھا لیکن آپ کپڑے تو پہنتے تھے نا کپڑے تو لطیف نہیں تھے ان کا تو سایہ پڑتا ہوگا تو سوچ ہی نہیں رہے کہ ہم کہے کیا رہے ہیں بس ایک بات سن لی ہے اب اس کو زبردستی عقل سے یا بے عقلی سے جیسا بھی ہو ایموشنل ایفیکٹ ڈال کر لوگوں کو ایسے مذہبی اگورک دھندے میں فسا کر ان سے اپنے لئے نعرے لگوا رہے ہیں جزاکراللہ شیخ بہت بہت شکریہ شیخ یہ اپیسوڈ ختم ہونے پہ آ چکا ہے اور میرے خیال سے یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی پوری تقیز سمٹ چکا ہے تو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم لوگ ایک نئی ٹاپک سے شروعات کریں گے ناظرین جیسا ہے کہ آپ نے دیکھا شیخ مہترم نے بہت ہی اچھی طریقے سے واضح کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یہ خلیص ختم ہو سکتی ہے دنیا ختم ہو سکتی ہے مٹ سکتی ہے بس ضرورت ہے کہ آپ کھلے دل سے اس پروگرام کو دیکھئے مجھے دیجئے اجازت اور اگلے اپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں